اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے امایدین اور بلوچستان کے غیرت مند نوجوانوں بزرگوں اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو آزادی مبارک اور جس طرح آج بلوچستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آج کا دن اپنی اس آزادی کی خوشیہ اپنی آزادی کا دن کشمیر کے ان مظلوم بھائیوں کے نام کرنا چاہتے ہیں ان بہنوں کے نام کرنا چاہتے ہیں ان بزرگوں کے نام کرنا چاہتے ہیں ان نوجوانوں کے نام کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کی ریاستی فورسز کے جبر و مظالم بڑی سہرے ہیں بڑی مشکلوں سے سہرے ہیں پچھلے تین دن سے جمعہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر کے معصوم لوگوں کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے اور جو مودی کا پلین ہے پلین اے جس پہ وہ عمل کر رہا ہے کانسٹیوشنل کا جو ایکٹ ہے تین سو ستر اس کو چینج کر کے میں تو سمجھتا ہوں اس نے پاکستان کو یہ موقع دے دیا ہے کہ آج اس نے کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو خود ہی چینج کیا ہے تو ہمیں یہ موقع ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو یہ دعوت دیں کہ وہ آئے اور پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہم پاکستانی اس کے لیے عملی طور پر جدوجائد کر سکیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کشمیر کی پہلی جنگ حضرت قیدہ اعظم محمد علی جنہ نے لڑی تھی اور انشاءاللہ آخری جنگ یہ پاکستانی قوم لڑے گی اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعلیم میں اس پلاتفارم سے بلوچستان کے لوگوں نے بلوچستان کے طور ارس ہے وہ لوگوں نے اور کوٹا کے لوگوں نے جس طرح آپ نے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیا ہے ہم آج کے دن یہ تجدید عید کا دن ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسی مطلب کو سامنے رکھ کے آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا دکھ ان کا درد ان کا محسوس کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے لہٰذا مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ہندوستان کو اگر آج ہم روک نہ پائے آج اس کے ززائم کو پوری دنیا میں ہم نے خاک میں نہ ملایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برتا چلے اور برتا جائے تو لہٰذا ہم نے آج اس کو مقبوضہ کشمیر میں روکنا ہے آج ہم نے اس کے مظالم کو روکنا ہے اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے حکومت کا کام ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ہمارے سکارتکار ہیں ان کو ایکٹف کریں اور دنیا کو یہ بتاویں کہ کس طریقے سے انٹرنیٹ بند کرنے سے یا ٹی وی بند کرنے سے تم یہ مظالم چھپا نہیں سکتے ہو اور انشاءاللہ یہ قوم کشمیر لے کے رہے گی کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان حمیش آزندہ بات حب سپکا شکریہ